اس لیے آغاز کرتا ہی پہلے ہمیں جو بتا دیجئے کہ جو خواتین کی لسٹ ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو شاید کورٹ میں پریزنٹ نہیں کیا گیا اور یہ کہ کتنی ٹوٹل آپ لوگوں کے ابھی تک کی انفرمیشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں وہ جیلو میں ہیں یا جن کے حوالے سے ابھی کچھ معلوم نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ماریو صاحبہ آپ نے پروگرام پہ مدو کیا سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بیسیت سیکرٹ جنرل پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے تو جو نائنٹھ میں کوئی جو ہمارے چیئرمن صاحب نے بھی کہا کیونکہ وہ جیل میں تھے زیرہ حراست تھے اور اس کو انہوں نے کنڈیم کیا اور پورا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کو کنڈیم نہیں کرتا یہ تو ایک پالسی سٹیٹمنٹ ہے نمبر ون میں بھی اس کو یہ کریٹ کر رہا ہوں اور نمبر دو ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ جوڈیشن انکوائری اس انسٹرنٹ کی ضرور ہونی چاہیے اور معصوم لوگوں کو حراسہ نہیں کرنا چاہیے نمبر دو نمبر تین بڑی اہم بات آپ نے یہ کی کہ رانہ سنہا صاحب نے کل رات کو جو پریس کانفرنس کی میں خیالے بیگ ڈھونگی پریس کانفرنس تھی اسلام آباد پولیس کی ٹویٹ جب اسلام آباد پولیس نے آج ٹویٹ کی تو رات کو تقریبا پونے بارہ بجے رات کو اسلام آباد پولیس نے میرے ہی گھر پہ اسلام آباد نے بغیر کسی وارنٹ کے پانچ دنوں میں دوسرا ریڈ کیا اور پچھلے ریڈ میں میرے تقریبا سات ملازمین ان کو وہ اٹھا کے لے گئے تھے اور تین دن اپنے حراست میں رکھا کوئی پرچہ نہیں کیا اور اس کے بعد انٹی ٹیرر کورٹ میں ان کو پیش دی گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ توڑ پڑ کر رہے تھے ابھی وہ بیچارے مالی تھا کوئی چوکی دار تھا تو جج نے جج صاحب نے وہاں پہ غصے کا اور برہمی کا اظہار کیا اور پھر ان کو ریڈیز وہاں سے ہوئی ہمارے بیکیل صاحب وہاں پہ موجود تھے تو یہ تو اسلام آباد پولیس کی جو شفافیت کے بارے میں میں کلئر کرنا چاہتا ہوں کل رات کوئی جب آئے تو انہوں نے میری گاڑی نمبر ایک بغیر سرچ وارنٹ ہے دوسری بار بغیر سرچ وارنٹ ہے پہلی بار میری اہلیا نے ان سے جب ڈیمانڈ کیا کہ آپ کے پاس سرچ وارنٹ ہے انہوں نے کہا جی بات کی باتیں ہیں اور میرے سولہ سال بچے کو بھی انہوں نے تھرٹنگ کیا کہ ہمیں بتا دو کہ یہ چیزیں کہاں پہ ہیں سی سی ٹی ویز کہاں پہ ہیں بتنا ہم دو تمہیں بھی اریسٹ کریں گے تو یہ تو ان کا رویہ تھا غیر آئینی غیر قانونی اور تیسری اہم چیز یہ سارے رات کے ڈرائمے میں کہ میری گاڑی بھی چھوڑی کر کے لے گئے اور ہائی لٹس گاڑی ابھی وہ کس چیز میں وہ فکس کریں گے بغیر کسی اجازت کے بغیر کسی کیس کے گاڑی چھوڑی کر کے لے گئے اور مجھے کوئی معلوم نہیں ابھی میں ایف آئی آر کس کے خلاف کروں پولیس کے خلاف کروں پولیس کے پاس جاؤں اور پولیس کے خلاف ہی کروں اور یہ شالمات تھانے کے اہلکار تھے یہ تو ہوئی بات ابھی رانہ صلاح صاحب کے بارے میں آتے ہیں رانہ صاحب نے جو یہ سارا ڈراما رچھایا ہمیں معلوم ہے ہماری خواتین ماریا صاحبہ ہم لوگ کمپ نہیں رکھ سکتے ہیں ہمارے دس ہزار سے زیادہ لوگ اس وقت اریسٹ ہیں ہم لوگ کئی لوگ وہ ریلیز ہوتے ہیں پھر ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں گراس روٹ سیبل پہ آئے دن صحیح عمر صاحب ہمارے ساتھی رہی ہے مشرف یہ جو کل ٹویٹس آئی ہیں اور خاص طور پہ یہ اسلام آباد پولیس کی ہے رانہ صلی اللہ صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آئی کیونکہ میرا اپنا خیال تھا کوئی ججز صاحبان کے خلاف کوئی ریفرنس یا اس طرح کا کوئی راڈیکل موو حکومت کرنے جاری ہے اس لیے اتنی ارجنسی ہے اور اس لیے اس وقت یہ چنا گیا ہے کہ رانہ صلی اللہ صاحب آکے خود ہی ایناؤنس کریں گے کوئی بہت بڑا پولیٹیکل موو کرنے جاری ہے گورنمنٹ دیکھیں ایک تو یہ کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے آج 28 مئی ہے ایک اہم ہمارے میں سمجھتا ہماری ثقافت اور ہماری قومی زندگی کا ایک بہت اہم دن ہے اس دن پہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس ملک کا انٹیریئر منسٹر کن معاملات پر ٹی وی پر آتا ہے اور کن معاملات پر جو ہے وہ کس طرح سے بیانات پیش کرتے ہیں ملک کے سامنے کیونکہ یہ صرف اس ملک کے سامنے نہیں پوری دنیا کے سامنے کر رہے ہیں تو مجھے اگر فیس ویلیو پہ جس طرح آپ نے فرمایا لیا جائے تو پھر تو بڑا واضح ہے کہ رانہ صلی اللہ صاحب کے پاس یقیناً بہت حتمی جو ہے وہ ایک طرح سے حتمی بھی نہیں کہوں گا میں بڑا سرٹن قسم کا ایک کونکریٹ ایویڈنس ہوگا اور کوئی بہت انقریب کوئی چیز ہوگی کہ وہ رات کو بارہ بجے جو ہے اس طرح کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو اگر یہ سارا بینیفٹ اف دیوٹ ان کو دے دیا جائے اور ہم اس پہ تحقیق یا تنقید نہ کریں کہ آڈیو کلپس کی بیسس پہ پبلک پولیسی ایک ایٹ ورد کو بنانی چاہیے یا نہیں تب بھی اس پریس کانفرنس کا جو نتیجہ ہے وہ میری ذہن میں بہت واضح میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں بڑی گہری نظر سے اس کو دیکھنا ہوگا اور اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ جو بڑی مشکل سے پاکستانی خواتین نے سپیس گین کی ہے اس معاشرے میں بہت مشکل سے اس سپیس کو ایک پریس کانفرنس کے تھرو آپ نے کتنا ڈیمج کیا ہے کیونکہ اس پریس کانفرنس کے بعد اس لیے نہیں کہ یہ واقعیتاً یہ سانیاں ہوا ہے یا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہوا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم الگ رکھ دیتے ہیں کہ ہوا یا نہیں لیکن اب یہ بات سننے کے بعد کسی بھی پاکستانی گھرانے میں وہ جیسا بھی گھرانا ہو جس ملک کے حصے میں ہو شہر میں ہو دو لوگوں پر مبنی ہو چالیس لوگوں پر مبنی ہو کیا کوئی پاکستانی گھرانا جانتے بوچتے اب کمفٹبلی یہ چاہے گا کہ خواتین اس گھر کی کسی پولٹیکل ریلی پہ جائیں کسی سیاسی سرگرمی میں کسی طرح سے جو ہے وہ انوالو کریں اپنے آپ کو ہم نے کتنے اسی شو پہ ماریا آپ کو یاد ہوگا ایک ابیوسیو ٹرینڈز جو تھے اس پہ جو ہے ہم نے بات کی کہ کتنی مشکل سے خواتین جرنلسٹ کو اور ایکٹیویس کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا اسی طرح بہت مشکل تھا لوگوں کو اپنی فیملیز میں یہ پچھلے دس پندرہ سال میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی مشکل سے بچیوں کو خواتین کو پولٹیکل ریلیز پہ جانے کی سپیس ملی آپ نے ایک پریس کانفرنس میں شاید سیاسی اہداف کے لیے شاید واقعہ تن انٹیریر منسٹری کے جو ذمہ داریاں ان کے تحت آپ نے کتنا ڈیمیج کیا اس کو میرا خیال ہے آنے والے دنوں ہفتوں مہینوں میں ہم اس کو اس کا جو ڈیمیج ہے اس کو سمیٹھتے رہیں گے اور پھر سے سیاسی مفادات کی بنا پر اس ایشو کو بھول جائیں گے اگر خواتین پی ٹی آئی کی ریلیز پہ نہیں جا سکتی ہیں تو وہ جی ایو آئی ایف اور پی ایم ایل نون اور پی 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 کی ریلیز پہ بھی نہیں جا پائیں گی اور کوئی گھرانہ اتنا جو ہے پکا نہیں ہے کہ وہ پچاس سو سال کے لیے صرف ایک ہی پارٹی کے ساتھ ہوگا تو ڈیمیج ہمارے ملک کا اور ہمارے سیاسی نظام کا ہماری جمہوری اخدار کا اور ہماری آزادیوں کا ہوتا ہے ڈیمیج جو ہے ایک پارٹی کے لیے ہوتا ہے اور یہ بھی گیرانٹی نہیں ہے کہ آج چونکہ پی ایم ایل نون کے پاس یہ اختیار ہے تو کیا یہ اختیار ڈیڑھ دو سال بعد ان کے پاس ہوگا یا وہ زیر اتاب ہوں گے اور ان کی جو پولٹیکل ایکٹیوزٹ ہیں خدانہ خاصتہ خدانہ خاصتہ ان کو یہ حالات کا سامنے نہ کر رہے ہیں بہت کہ پاکستہ میں وقت ہمیشہ صدا ریکسان نہیں رہتا